نائن بھائی خاص طور سے بی جے پی کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ کانٹریویشل بیل پاس کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ سی اے این ار سی این بی آر پاس کرے تھے پھر اب جوہے سو کسانوں کی بیل پاس کرے ارے بھائی کسان تو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پر ہندوستان کی ایکانومی چل رہی ہے کسان کی وجہ سے انسان چلتا پھٹتا کھاتا پیتا یہی لوگ کھانا کھلانے والے ہیں اور موڈی کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کھانا کھائیں گا وہ خود چل پھٹ سکیں گا اگر کسانوں کے ساتھ ظلم ہوں گا کسانوں کے ساتھ زیادتی ہوئیں گی تو اناچ کہاں سے آئیں گا ہمارا ایمان کسانوں کا سممان ہونا چاہیے کسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے کسانوں کو ہلپ کرنا چاہیے میں یہ کہوں گا کہ جوانوں سے زیادہ کسانوں کا رول ہوتا ہے کیونکہ جوان بھی جب کھڑتا ہے بورڈر پر تو کسان کا جو کھانا چاول آتا ہے وہ کھا پی کے تندورستی سے کھڑ سکتا ونہاں نہیں کھڑ سکتا تو ایسے وقت جو سو بی جے پی جو اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے اڈھانی اور امبانی کی ہاتھوں بک چکا ہے آپ دیکھیں بی ایسنل جو سو پورا پریویٹائز کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیلنگ میں جو سو امبانی کو چالیس کروڑ کی زمین جو سو بارہ سو کروڑ کی زمین ان کو چالیس کروڑ میں دے دیا اور امبانی پلٹ کے اس کو جو سو بارہ سو کروڑ میں بیچ دیا تو یہ دھنڈا چر رہا انہیں اس کو دے رہا انہیں اس کو دے رہا بیچ لے کے جو سو پاٹلر ہیں تو اس طریقے سے حکومتیں نہیں چل سکتی اس طریقے کی حکومت جہا دن چلنے والی نہیں ہے اور انخلاب آئیں گا تخت و تاج ظالموں کا پلٹ جانے والا ہے وہ دن دور نہیں ہے تو ہماری سنٹرل گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ جو کی موڈی کی گورنمنٹ ہے پرشت اچار کی گورنمنٹ ہے بلاتکار کی گورنمنٹ ہے اتھی اچار کی گورنمنٹ ہے ایسی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کسانوں کو ان کے مانگیں پوری کی جائے کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا کسانوں کے ساتھ ظلم زیادت ہی ہو رہی ہے حد یہ ہوگا ہے کہ سردی میں کئی لوگ وہاں پر بیمار ہو کے مر جا رہے ہیں لیکن جو سو ان کے کان پر جھو نہیں چل رہی ہے ہم یہاں پر بھوکرتال اس لیے بٹے ہیں کہ سپورٹ آف فارمرز اور ہم یہی پر نہیں ہم دلی بھی جائیں گے وہاں پر بھی پروٹیسٹ کریں گے وہاں پر بھی ہماری آخری سانس تک لڑیں گے فارمرز کے لیے جب تک فارمرز کو انصاف نہیں ملتا ہم جو سو رات دن جو سو فارمرز کے ساتھ سپورٹ کریں گے فارمرز کے ساتھ کام کریں گے اور میں صبح جنتہ سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک جہتی پہ آجائی ہے تو اس طریقے کی کمینل پرلٹکس کریں گے یہ یہاں ہی نہیں پورے ہندوستان میں اسی طریقے سے چل رہا جلنگانہ لے لو آپ کوئی سٹیٹ کو جا کے دیکھیں ہندو مسلمان سیگھ سہی کو لڑا دینا چاہ رہے ہیں لڑا کر جو سو اپنی کرسی کے لیے اپنی اختدار کے لیے تو ایسی حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ضروری ہے کہ آپ کو بدلاؤ لانا چاہیے ایک چینج لانا چاہیے ایک انخلاب لانا چاہیے جب تک بدلاؤ نہیں آیا جب تک چینج نہیں آیا جب تک انخلاب نہیں آیا ہندوستان کی ترقی ناممکن ہے ناممکن ہوئی نہیں سکتی جیسا کہ ہر مذہب کی ایک کتاب ہوتی ہے مثال مسلمانوں کی خران ہوتی ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کی بائبل ہوتی ہے تو ہندو بھائیوں کے رامعہ نہیں ہوتا سیگھ بھائیوں کی ایک کتاب ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پولٹیشنز کی ایک کتاب ہے وہ ہے کانسٹوڈیشن کانسٹوڈیشن کو فالو کرنا سمویدان ایک ایسی چیز ہے جو کی پولٹیشن کی ایک ہولی بک ہے وہ لوگ فالو کرنا اگر وہ لوگ کانسٹوڈیشن فالو کرتے تو کہیں پر بھی کچھ زیادت ہی نہیں ہو سکتی ہندو مسلمان سیکھ کی سائی بھائی سو مل کے رہ سکتے لیکن وہ نہیں کرتے اگر وہ کریں گے تو پھر وہ لوگ اقتطار پر کہاں سے آئیں گے وہ لوگ ووٹ کہاں سے پڑھیں گے ان کو یہ لوگ مذہب کے بنیاد پر سیاست کو چلاتے ہیں مذہب کی بنیاد پر اپنی سیٹ کو خبزہ کر کے بٹھے ہوئے ہیں تو میں صبح عام جنتہ عام پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے آئیے چلو دلی ایک پروگرام لگائیں چلو دلی بچائے کسان کو بلکہ ایک پروگرام لگائیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ بلز کو جو سو ہم بینڈ کریں گے جتے بھی جتے بھی کانٹرویشن بلز ہیں جتے بھی جو سو اگنس ڈی کانسٹوڈیشن ہیں جتے بھی اگنس ڈی ہومینیٹی ہیں ہم اس کے لئے ہائیلی پروٹیسٹ کریں گے چاہے اس کے لئے ہماری جان چلے جائے لیکن ہم جو سو انصاف کے لئے لڑیں گے we will fight for the justice till our last break we will not leave a single stone unturned انشاءاللہ ہوتا اللہ میں آپ سب سے میں خاص طور سے ہمارے پورے بھائیوں سے جس پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے آپ ہمارا ہاتھ مضبوط کرئے آپ انخلاب کا ہاتھ مضبوط کرئے اور انخلاب دور نہیں ہے انخلاب ہندوستان میں آئیں گا ظالموں کا تخت و تاج پلٹ جائیں گا بہت بہت شکریہ ہمیں گے خدا